جو ایک نیا ایک پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے صرف جو دو باتوں کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو آج وزیراعظم صاحب سعودی عربیہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرہ تعلق ہے اور انشاءاللہ اس سے ایک نئی جہد جو ہے وہ ہمارے ریلیشنشپ میں نظر آئے گی اور یہ جو لیٹلی جس طریقے سے ہز رائل ہائی نیس محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے اوپر بات کی ہے عمران خان وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اسپاہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہم اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا اپنا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے پر بات ہوگی معیشت کی جو بہتری ہے اس کے اوپر اس میں مزید گفتگو جو ہے وہ آگے بڑے گی اس سے دوران میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایشیوز کل میں نے آج بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے پی ایم ایل این کے کرٹیسزم کو دیکھ کے ان کی تنقید کو دیکھ کے جو وزیراعظم صاحب نے زور دیا ہمارے جو سفرہ ہیں ان کے اوپر ہمارے جو ڈیپلمٹس ہیں ان کے اوپر کہ آپ بیرون ملک پاکستانی خصوصا جو لیبر کلاس ہے اس کے ساتھ آپ قریبی نہ صرف یہ کہ تعلق رکھیں بلکہ ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم ایک اشرافیہ کے مقابلے میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہے ایک طاقتور لوگوں کے مقابلے میں کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہمارا موٹو ہے اور میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران بشمول شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے واقعات کی تفصیل دیکھیں جس کی نے وزیراعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کریں تو حیران کن ہے زیادہ تفصیل میں میں آپ کو نہیں جاتا لیکن صرف اتنا آپ کو میں بتاؤں کہ ایک امبیسی جس کے اوپر تحقیقات اب جاری ہیں انہوں نے کیا کیا ایک پاکستانی خاتون ایک گھر میں کام کرتی تھی وہ اس کو مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے تین طلاقیں ہو چکی ہیں کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں وہ اتنی خوف زدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اگر اس رویہ کے اوپر پاکستان کا وزیراعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا اگر پاکستان کے لیبر کے ساتھ پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا وزیراعظم کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہمیں حق ہی کیا ہے حکومت میں رہنے کا آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے آپ خلاف ہیں الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے آپ خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کیسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو اس پر آپ تعمل کرنے کو تیار نہیں ہے تو مجھے بتائیے آپ کی سیاست آخر ہے کیا میرے نظر میں اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر سانی کی ضرورت ہے پاکستان میں ہر وقت پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں ہے اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں اپنے غریب طبقوں کو اٹھانا ہوگا ہمیں اپنے غریب طبقوں کو طاقتور طبقوں کے ساتھ لا کے کھڑا کرنا ہوگا اور طاقتور طبقوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ انہیں غریب طبقوں کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے تو اس میں وزیراعظم صاحب نے ایک سے زائد بار یہ بات کہیں کہ انہیں جو وہ ڈیپلومیٹس جو پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر فخر ہے اسپیشلی اس کوویڈ کے اندر کئی امبیسز نے جس طریقے سے کام کیا جس طریقے سے دنیا کی اس وقت یہ جو موڈرن ورڈ ہے اس کی سب سے بڑی ریپیٹرییشن ہوئی سب سے بڑی تعداد میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستانی امبیسز نے باہر سے پاکستان لے کر کیا ہے جس طریقے سے ان کی مدد کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کیا ہے اس کو وزیراعظم نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر امبیسی کے اہلکاروں نے پتھر رکھ کر امبیسی کے راستے بند کر دیئے کہ کوئی لیبر امبیسی کے اندر نہ آسکے کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا وہ یہ اس دفعہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری جو بیرون ملک سے آنے والی ترسلات ہیں وہ ہماری تجارت کے کل حجم سے بھی زیادہ ہو گئی تو ان پاکستانیوں کی قدر کرنا ضروری ہے اور میں میڈیا کے بھی جو کچھ آج سپیشلی ایک دو الیٹ اخبار جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو لیبر انٹی لیبر ایک پوزیشن لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے پلٹیکل اشرافیہ کو ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جہاں پہ اچھی چیز ہوئی ہے اس کو اچھا کہیں جہاں بری چیز ہوئی ہے وہاں پہ برا کہیں یہ کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ایک طرف ہیں دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں دوسری طرف آئیے جو کل ہم نے دیکھا ہلکہ دو سو انچاس میں جس طرح کیا جب ہم ری ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پر ایک حالات سامنے آئے کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہوا ہے فارم فورٹی سکس ہے نہیں ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے ری اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے انیشیٹیو ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹیو ہے کہ آئیے اس سسٹم کو ری فارم کرتے ہیں اس طرف سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہے اگر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں اور ہم ایک الیکٹورل سسٹم کو انتخابی نظام کو خامیوں سے پاک کر لیں تو ہم ایک ایسا نتیجہ بھی لا سکیں گے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوگا تو اس لیے میں ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں ہم آپ کو اپروچ کرنے کو بھی تیار ہیں ہم آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں آپ سنجیدہ رویہ کا مظاہرہ کریں اپنے مقدمات جو ہیں آپ کے وہ سب کچھ نہیں ہے آپ کو اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑنے ہوں گے نظام کی اصلاح کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ اس معاشی محاذ کے اوپر مل رہی ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی کچھ تفصیلات اس کی رضا دعوت صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں یاد ہوگا کہ اکٹوبر دو ہزار اونیس میں کیابنٹ نے اپروو کیا تھے یہ ہماری ای کامرس پالیسی تو جب وہ اپروو ہو گیا اس کے بعد منشٹی اف کامرس نے فوراں کام شنگ کیے اور پہلے ہم لوگوں نے پہلے کام یہ کیے کہ ایک نیشنل ای کامرس کانسل بنایا ہے ای کامرس کانسل میں سارے شٹیک ہورڈز اس میں شامل تھے اور یہ جو کانسل انہار کی چار پانچ میٹنگز ہو چکے ہیں اور وہاں ایشیوز آ رہے تھے پیمنٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے پیمنٹ ہمارے لوگ کامرس ای کامرس کے کام کرتے تو وہ پیمنٹ کی ایشیوز تھے اور ان لوگوں کا نمبر ون سیجیشن یہی تھا کہ ہمارے لیے آپ لوگ پلیز ایمیزان کا پلاتفورم کھول دیں تو ہم لوگ ایکشپورٹ کرسے گے یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ایمیزان کا پلاتفورم کپر تو ہم لوگ نے فورن کا کام شروع کر دی ہے اور ایمیزان نے پوچھا کہ یہاں آپ لوگوں کی قوالیٹی سٹانڈرز کیا ہے یہ ہے وہ ہے اور پھر انہوں نے تقریباً چالیس ایکشپورٹرز کو انہیں اپروف کیے کہ بس یہ لوگ ہیں ان سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں تو وہاں سے کام شروع ہوا اور کل ایمیزان کی بڑے ایگزیکیٹیز ہیں انہوں نے ہمیں ازازت دی کہ ہم لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ چند دنوں میں انہوں نے اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلرز ابھی ایمیزان کا پلاتفورم استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا زیریہ کل گائے گا ہمارے ایکشپورٹ کے لیے اور خاص طور پر یہ میں کہ ہوں گا کہ ایک نیا برید نیو برید یونگ مین وومن انترپنرز جو اپنے بھیاست سیت اپ کر سکتے ہیں اور ایمیزان کا پلاتفورم استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے ہمارا پاکستانی گوڈز جائیں سے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور اناؤنسمنٹ کے بعد جتنے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں یہ ہے انکرائچیا تو ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ بہت بڑی آپسیلیٹی کھل گیا ایک سمندر کھل گیا ہمارے لیے لیکن چیلنجز ہے چیلنجز کیا ہے کہ ابھی ہمارے جو لوجسٹک کمپنیز ہیں لوجسٹک کمپنیز ٹی سی ایس ہے لیپڑ ہے چیٹہ ہے بلو ایکس ہے یہ لوگ سب کو ابھی اچھی طرح سے اور افیشنٹلی کام کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بان امریکہ میں اور آسٹریلیا میں کسی نے اوڈ روپلیس کرے آن لائن ہمارے پاکستانی ایکسپ کر لے سب کو تیار ہو جائے اور ہمارے لوجسٹک کے لوگ جلدی کام نہ کر سکے تو ایک تو یہ لوجسٹک مشلہ ہے دوسرا یہ ہے اور یہ بھی ہم لوگ سوچ رہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکے ہیں کہ کوالٹی اشورنس سٹینڈڈائزیشن اس کے مطلب یہ واقعہ کہ کوئی نیو زیلنڈ میں ایک کسٹمر ہے وہ دیکھے کہ یہ ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے اور اوڈ رپلیس کرے اور جب مال پہنچے مال ہونا چاہیے جو ہم لوگوں نے بتایا ہے ظاہر ہے ایمیزون کے پاس اپنے کالٹی اشورنسز ہے اور ایمیزون کے پاس ایمیزون نے کسی کسٹمرز نے کمپلین کرے تو پھر وہ ایکسپورٹرز کو ان کا نام کار دیں گے وہ ایکسپورٹرز ایکسپورٹرز نہیں کر سکے گے پھر ہمیں جو پاکستانی سیلرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دینی ہے کہ کس طرح سے یہ ساری ایمیزون کے سسٹم کو استعمال کرنا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ آرام سے مال وہاں پہنچ جائے اور پیمنٹ بھی آرام سے آجائے سمودھلی کام ہونا چاہیے تو یہ سارے ہماری چیلنجز ہیں دیکھو یہ جو کام ہے نا یہ صرف اور صرف منشٹری آف کامرز منشٹری آف کامرز اکیلے نہیں کر سکتے ہماری ایمبسی اسلامباد میں ہماری جو ایمبیسیڈر اور جو ہمارا کمیرشل کاؤنسل خاص طور پر لوس آنجلیز میں ان کے جو بہت سپورٹ تھا شویب صاحب وہاں ہے اور سٹیٹ بینک پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھتا ہوں وہاں ہے اور پاکستانی ڈائیس پورا ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے خاص طور پر ایک عمر صاحب ہے ان کا تو میں ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے آوٹ او دو وی بھائے اور پاکستان کو سپورٹ کیا ہے میں ابھی اور منشٹری آف کامرز کی طرف سے آئیشہ ہمیرا لیڈ کی سارا کام تو میں ابھی ان کو کہوں گا کہ آپ بھی بتا ہے کہ ایمیزان کی کیا کیا ہے کیا پوٹینشل ہے اور انشاءاللہ کیا ہم نے کر سکتے ٹھینکیو سر ایمیزان ایک بہت بڑی ای کامرس گلوبل کمپنی ہے جس کی اینوال سیلز تین سو سے چار سو بلین ڈالرز ہیں اور صرف نورتھ امریکہ میں ان کی اینوال سیلز اسی بلین ڈالرز کی ہیں تو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں گلوبل کامرس کی نیچر کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی ہے تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت چار ٹریلین کی ای کامرس ہو رہی ہے جس میں کہ بی ٹو بی بھی شامل ہے اور بی ٹو سی بھی شامل ہے ایمیزان ہمیں ایک اپرچونٹی پروائیڈ کر رہا ہے جس میں کہ ہم اپنے ایس ایمیز یوتھ اور ویمن انٹرپنیوز کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہی پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں اپنی پرادکٹ کا ڈسپلی کریں اور اس کو بیچ سکیں اور اس میں پیمنٹ فیسلیٹیشن کے لیے سٹیٹ بینک کے ساتھ بہت کام کیا گیا ہے اور ایمیزان ہر چودہ دن کے بعد جو بھی چیزیں اس کے پلیٹ فارم پر انٹرپنیوز بیچتے ہیں ہر چودہ دن کے بعد وہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئیں گے کیونکہ اب وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کہ ایمیزان سے ڈائریکٹلی سیلرز کام کر رہے ہیں تو اب ہمیں انشاءاللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں پرابلم ملکل کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ہر کسی کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے پاکستان میں پہلے پاکستانی آئی ڈی کے تحت آپ ایمیزان پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے پاکستانی منفیکچرڈ پرادکس ایمیزان پہ ابھی بھی بک رہی ہیں بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل کی فیصلہ بار کے اور سیال کورٹ کے سرجکل سپورٹس کی چیزیں وہاں بک رہی ہیں لیکن یا تو لوگ پاکستان سے باہر سے اپنا اکاؤنٹ جا کے کھولتے تھے یا پھر وہ کسی اور برینڈ کے لیے بیچ رہے تھے اور سورس پاکستان سے ہو رہا تھا تو اب جب ہم سیلر رسٹ میں آ جائیں گے تو تمام انٹرپنیوز کو ایک ڈیریکٹ موقع مل جائے گا اس وقت ایمیزان پہ تقریباً دو ملین ایس ایمیز ہیں دنیا کے جو ریجسٹرڈ ہیں تو پاکستان کے ایس ایمیز جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً تین سو ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے جو کہ پرادکٹ خریدتی ہے اور ایمیزان کے موڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیک ورڈز اپنا بزنس موڈل بناتے ہیں تو اس لیے کالیٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی اور جس طرح سے کہ آپ کو پتا ہے اوبر کرین کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو ایمیزان بلوک کر دے گا تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے اس میں کہ ہمارے تمام انٹیپنیوز کو کالیٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا اچھا ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لئے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جنرلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جنرلسٹ کے لئے خصوصاً اور سپیشلی جو ہمارے کیمرو مین دوست کھڑے ہیں ان کے لئے اب یہ قانون ہے وہ باؤن ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی ایکوپمنٹ دینے کے اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ارگنیزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں they will be responsible for that ان کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا اس نقصان کا دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے پہلے قانون میں نہیں تھا اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا جنرلس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لئے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس کے بھی ڈیٹر تفصیل جو ہے اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لئے خصوصی طور کے اوپر تقریباً چالیس کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کو تنہاؤں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ اور مجھے امید ہے کہ جو ارگنیزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو جو میڈیا ہاؤزز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لارے ہیں اور ایک میڈیا ڈیولپنٹ ایتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سنوپسس تھے کہ میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جنرلس پروٹیکشن کی یہ بھی میں آپ کو دے دوں تینکیو چکر عمر آجاب صاحب جی عمر جنرلس پروٹیکشن کی چونکہ ایسے میر تو بہت ہیں سیالکورٹ سر اس میں ڈیفرنٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے خاص طور سے سیال کو چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا کیا ہے اور پھر سمیٹا کے ذریعے ہم ایس ایمیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایس ایمیز اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں اور ہم پورا تی دیب کے ذریعے ایک awareness campaign چلائیں گے ان کی training کریں گے دیکھیں ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی عوادے تھے نمبر ون کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے اور دوسرا تھا کہ پچاس لاکھ گھر برائیں گے اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آنگا ساڑھے گیارہ لاکھ لوگ تو ان دو سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے اور اب بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آنگا لیکن یہ جو اس وقت گھر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باون عرب روپے کی applications وزرعظم housing scheme میں آ چکی ہیں لون کے لیے جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور بارہ عرب روپے آ اس میں سے release بھی کر دیا گیا ہے سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ construction industry پوری اوپر جا رہی ہے اور cement کی prices جو ہیں وہ کی production ڈبل ہو گئی ہے ہر چیز جو ہے پاکستان میں جو related ہے construction کے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ prime minister صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے وہ انتخابی وعدے نہیں تھے ان کو پورا کیا جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزرعظم inspection commission کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق اور احمد یار حراج صاحب جو ہیں وہ chairman ہے وزرعظم inspection commission کے وہ یہ پندرہ دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے initial report دینے کو اور اس کے بعد جو اگلا پرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا جہاں تک بجٹ کا ہے اس کے پر کل شوقترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے آداف جو ہیں وہ بتائیں جیسر پیسیلی پی پیل کو پی پیل کو کتا جیسر جیسر آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر ایف بی آر نوٹسز بھیج رہا ہے دوست کو ہاو ہاو یو انٹینٹ کنچول نہیں یہ یہ ابھی شوکت ترین کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ بجٹ سارے یہ جو مسئلے آ رہے ہیں خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لئے اور ابھی ایک نیا سیکٹر یہ ایمیزان کا کھل گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ ابھی ایمیزان کے ساتھ شروع ہو گیا ہے اور اوپر سے ایف بی آر آ جائیں اور ٹیکسل لگا دیں یہ لگا دیں وہ لگا دیں اور یہ سارا کام بھیڑیا ہے تو یہ آئی ٹی اور یہ اس کے اوپر میری قلب بھی بات ہوئی تھی شوکت ترین کے ساتھ اور انشاءاللہ بجٹ میں اس کے سارے پوائنٹ کلیر کر دیں گے اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودری پریس کانفرنس کر رہے تھے فواد چودری کے ہمراہ مشیر تجارت رزاق داؤد بھی موجود تھے انہوں نے کہا ملک میں پہلی بار وزیراعظم کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہے حیران ہوں کہ نون لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مزہوروں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم طاقتور مافیا کے خلاف کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ایمازون کا پاکستان میں آپریشن شروع کرنے کا خیر مقدم وزیراعظم نے کہا کہ اب ہمارے فروغ کنندگان ایمازون سسٹم کے تحت ایکسپورٹ کر سکیں گے ایمازون کے آپریشن کے لیے کابینہ نے انہوں نے کہا کہ جرنلیسٹ پروٹیکشن کے لیے کابینہ نے ایکٹ کی منظوری دے دی ہے پاکستانی نیات بیلجین خاتون کی قاتل